الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان علیہ ومدین اما بعد اللہ کے فضل و کرم سے لائف دروس کا متنمویر سلسلہ جاری رہتا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھنے کی کوشش ہوگی اس میں سے ایک مفید سلسلہ قرآن پاک سے وابستگی استیواری اور قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کا بھی تھا چنانچہ جو ہمارا جو ہمارا ہفتہواری درس اسلامی سینٹر کے حال میں ہوا کرتا تھا اس میں قرآن پاک کی تفسیر ابتدا سے کی جا رہی تھی سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم ایک اچھے مقدار تک پہنچ چکے تھے الحمدللہ ہم نے سوچا کہ پھر انشاءاللہ اگر ایسا موقع آیا کہ پھر اکٹھا ہوں گے ہم سب احباب تو اس سلسلے کو جہاں چھوڑا گیا تھا اس سے آگے وہاں پر جاری کیا جائے گا قرآن پاک یہ تین سلس پر مشتمل ہے تین تہائیاں جیسا کی سورہ اخلاص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدلو سلسل قرآن کی یہ قرآن کی ایک تہائی کے برابر ہے یعنی قرآن کے تیس پارے ہوئے پہلا دس پارہ درمیان میں دس پارہ اور آخر میں دس پارہ تو ہم نے سوچا کہ یہ جو آن لائن پہ درس کا سلسلہ شروع کیا جائے تو درمیان والے دس پارے کو ہم نے ابتدائی دس پارے کے سورہ بقرہ سے وہ تفسیر شروع کی تھی اور وہ انشاءاللہ اسی طرح سے اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کو جاری رکھیں گے اور آن لائن کا یہ سلسلہ درس کا انشاءاللہ ہم دوسرے سلسل دوسری تہائی سے شروع کرتے ہیں جو کہ دس پارے کے بعد ہے درمیان کے دس پارے دس پارے کے بعد جب گیارہمہ پارہ شروع ہوتا ہے تو اصل میں گیارہمہ پارے کے کچھ حصے میں سورہ توبہ کی بعض آیات ہیں اس کے بعد جو پہلی سورت شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ یونس سورہ یونس تو ہم نے یہ سوچا کہ سورہ یونس سے انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ درس کا شروع کریں گے اور آدم انشاءاللہ اسی کو شروع گئے چنانچہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منہم ان انذر الناس و بشر اللذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون انہذا لساحر مبین یہ دو آیتوں کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آج انشاءاللہ ان دو آیتوں کو مختصرا پڑھیں گے اس صورت کو سورہ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے جس طرح سے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی صورت سورہ بقرہ حروف مقتعات سے شروع ہوئی ہے الف لام مین ذالک الكتاب لا ریبہ فی ایسے ہی سورہ یونس بھی حروف مقتعات سے شروع ہو رہی ہے الف لام را تین حرف ہیں الف لام را یہ آوازیں ہیں حروف تحجی جنہیں کہا جاتا ہے حروف تحجی دراصل آوازیں ہیں اور ان کا کوئی الگ سے معنی و مفہوم نہیں ہے یہ تینوں الگ الگ حرف ہیں الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور را ایک حرف ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ یہ جو حروف مقتعات پڑھے جاتے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی عجر دیتا ہے ان کا کوئی معنی نہیں ہے یہ صرف آوازیں ہیں البتہ معنی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فائدے سے خالی ہے اس کا فائدہ ہے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں لیکن ایک واضح فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ یہی وہ آوازیں ہیں جن سے تمہاری بات بھی بنتی ہے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور قرآن پاک بھی انہی حروف سے مل کر کے بنا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا نہ اس کے جیسی کوئی صورت کوئی لا سکتا ہے نہ بلکہ کوئی ایک آیت ہی قرآن پاک جیسی پیش کر سکتا ہے جبکہ یہ انہی حروف سے مل کر بنتا ہے جن حروف سے جن آوازوں سے ہماری اپنی گفتگو ہوتی ہے تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا یہ تین حروف ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں کیا تھا آلف لامیم ذالک الكتاب لا غیب فی وہاں بھی کتاب کا ذکر تھا اور یہاں کتاب کی آیات کا ذکر ہے تلک آیات الكتاب الحکیم آیات یہ آیت کی جمع ہے آیت عربی میں نشانی کو کہتے ہیں اور قرآن پاک جو ایک ایک صورت کئی آیتوں سے مل کر بنتی ہے ایک آیت کچھ حروف اور الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے جس پر جس کے آخر میں دائرہ بنا کر کہ یہ مجموعہ مکمل ہوا وہ آیت ہوتی ہے جیسے تلک الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم حکیم بھی جا کر کہ یہاں پہلی آیت مکمل ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہو گئی تو اس طرح سے یہ ایک آیت ہے اور اسی کی جمع ہے آیات یعنی بہت ساری آیت ہیں تو اللہ تعالی نے آیا تلک یہ سب کے سب یہ عظمت والی گفتگو یہ عظمت والا کلام جو آپ سن رہے ہیں یہ قرآن مجید یہ سب آیتیں ہیں کس کی آیتیں ہیں الكتاب کی قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور اس کتاب کی سب سے بہت ساری صفات بہت ساری خوبیاں اس کتاب میں ہیں ایک خوبی یہاں ذکر کی گئی الحکیم الحکیم کا کیا معنی ہوتا ہے الحکیم کے معنی ایک تو ہوتا ہے حکمت والا جو حکمت سے معمور ہے عقل اور دانائی سے بھری ہوئی کتاب ہے تو حکمت اور عقل و دانش سے بھری ہوئی کتاب ہے ایک معنی یہ ہوا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہیں اسی طرح سے ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ یہ محکم کتاب کی آیت ہیں محکم یعنی جو مضبوط ہے اور جس میں بھرپور قدی دلائل دیئے گئے ہیں خلال اور حرام کو اور عقائد کو اور احکام کو اور حدود کو بہت واضح انداز میں بہت صاف صاف انداز میں بیان کر دیا گیا ہے تو یہ قرآن مجید محکم کتاب ہے اور یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ اس محکم کتاب کی آیات ہیں یہ حکیم کا دوسرا معنی حکیم کا پہلا معنی ہوا حکمت والی کتاب دوسرا معنی محکم کتاب ایک معنی اور اس میں بتایا گیا ہے حاکم حکیم کا معنی حاکم بھی ہو سکتا ہے یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب جو انسانیت میں اختلافات پائے جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں ان اختلافات میں یہ کتاب فیصلے کرتی ہے اور اس راستے کی رہنمائی کرتی ہے جو بلکل سیدھی راہ انسان کیوں پیدا ہوا موت و حیات کا یہ سلسلہ کیوں جاری ہے زمین و آسمان کی تخلیل کیوں ہے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے مرنے سے پہلے انسان کہاں سے آیا کون اس کا خالق و مالک ہے خالق و مالک کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہونا چاہیے یہ جو سوالات ہیں ان سوالات کے بارے میں جو انسانیت میں اختلاف ہے انسانیت کیسے زندگی گزارے جس کی بنا پر اس روی زمین پر وہ کامیاب رہے اس دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جائے تو وہاں بھی سرخ روح اور کامیاب ہو کون سا طریقہ اس کے لئے ہو سکتا ہے اس میں جو انسانوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں ان اختلافات میں یہ کتاب فیصلہ کرنے والی کتاب ہے فیصلہ کرتی حاکم ہے اور وہ فیصلہ جسے قبول کر کے انسانیت کامیاب و کامران ہو سکتی ہے تو یہ فیصلہ کرنے والی فیصلہ کم کتاب کی آیات ہیں یہ بھی ایک ترجمہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے حکیم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کتاب میں فیصلے ذکر کیے ہوئے ہیں فیصلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عدل و انصاف کے فیصلے اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں اور ان ذکر کیے گئے فیصلوں کی کتاب ہے یہ اور اس کی آیات یہ ہیں جو آپ سن رہے ہیں تو بہرحال اس سے پہلے جیسا کہ ایک قائدہ بتایا گیا تھا کہ اگر قرآن پاک کا کوئی لفظ ایک سے زیادہ معانی رکھتا ہے اور وہ سارے معانی کسی آیت میں سب آ سکتے ہیں اور ان میں کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے تو سارے کے سارے اس میں مانے جائیں گے کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور کلام جس کی طرف سے ہوتا ہے متقلم کے حساب سے کلام کی بھی شان ہوتی ہے تو جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کا مرتبہ اور عظمت ہے اسی طرح سے اس کلام کی بھی عظمت ہے تو اسی طرح سے یہ بہت ہی جامع کلام ہے اس کے اندر بہت سارے معانی اور بہت سارے وفاہیم کا دریا اور سمندر موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الكتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی فیصلے کرنے والی کتاب کی محکم کتاب کی آیتیں ہیں اور ایسی کتاب کی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف کے فیصلے کیے گئے ہیں تو قرآن پاک کا ذکر ہوا حروف مقتطعات کے بعد اس سے حروف مقتطعات کا معنی متعین کرنے میں اہلین نے مدد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کی کوئی کتاب لاکھے دکھا دو اللہ تعالیٰ نے اس کے بات فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر اپنی وحی نازل کی ہے کس لیے وحی نازل کی ہے اَنْ اَنْذِرِ النَّاسِ کی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے دیراؤ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُ اور ایمان والوں کو خوشخبری سُناؤ اَنَّ لَهُم قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ کی ایمان والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے مالک کے پاس حقیقی عزت ہے حقیقی اور سچا مرتبہ ہے قَالَ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ مُّبِينَ کافروں نے کہا کہ یہ تو کھل کھلہ جادو کرے آپ دیکھیں اس آیت میں کئی بات ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا اَقَانَ لِلنَّاسِ عَجَبَ کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہو رہا ہے کس پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک شخص پر ہم نے وحی کی ہے کفارِ مکہ اس بات پر تعجب کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں آپ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں بازار میں جاتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں آپ کو ضروریات ہوتی ہیں تو آپ ہمارے ہی جیسے تو انسان ہیں آپ میں ہم میں کیا فرق ہے کیوں آپ پر یہ وحی آ رہی ہے اور کیسے آپ نبی اور رسول ہو سکتے ہیں یہ ان کو تعجب تھا حالانکہ اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے تعجب تو تب ہونا چاہیے جب انہیں راستہ بتانے کے لئے انہیں اللہ کا پرغام پہنچانے کے لئے کوئی فرشتہ آتا یا کوئی جنات آتا تب تعجب ہوتا ارے بھائی آپ تو جنات ہو آپ تو فرشتے ہو آپ ہمارے لئے رحمہ کیسے بن سکتے ہو تو تب ہونا چاہیے لیکن جب ہمارے ہی میں سے وہ شخص جو ہمارے بیچ میں پیدا ہوا جس نے ہمارے درمیان زندگی گزاری جس کا ہم نصب جانتے ہیں جس کا ہم حسب جانتے ہیں جس کے ہم اخلاق جانتے ہیں جس کے ہم معاملات جانتے ہیں جس کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں جس سے ہم معنوس ہیں جس سے معنوس ہونا ممکن ہے اور جس کو ہماری جیسی ضروریات ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات مانو اور مجھے اپنا نمونہ بناو میں جس طرح زندگی گزاروں ویسے تم بھی زندگی گزاروں اگر ایسا کروگے تو جو پیدا کرنے والا مالک ہے رب ہے وہ تم سے راضی ہوگا خوش ہوگا تو یہ تو تاجب کی بات نہیں ہے اگر فرشتہ آتا یا جنات آتے جنات اور فرشتے تو انسان کو نظر نہیں آتے تو صرف اگر ان کو آواز سنائی دیتی فرشتہ کہتا کہ میں فرشتہ بول رہا ہوں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تم میری بات مانو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تو کہتے تم نظر نہیں آ رہو ہم تمہاری بات کیسے مال لیں کوئی جنات کہتا نظر نہیں آتا اس کی آواز آتی تب بھی لوگوں کو حیرت ہوتی تو وہ حیرت کی چیز تھی لیکن ایک انسان آیا ہے تو اس میں حیرت کی کیا چیز ہے اس میں تو حیرت ہونا نہیں چاہیے ایسی چیز پر وہ تاجب ظاہر کر رہے ہیں جس میں تاجب نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں کو اس بات پر تاجب ہے کہ انہی میں سے ایک شخص پر ہم نے اپنا وحی نازل کیا ہم نے اس پر اپنا کلام نازل کیا اسے اپنا نبی اور رسول بنایا یہ تو تاجب کی بات نہیں ہے اس سے تو معنوس ہو سکتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یا جنات کو رسول بنا کے بھیج دیتا اور ان کو انسانی شکل میں بھیجتا اگر وہ اپنے شکل میں آتا اپنی جیسے ہیں اس طرح آتے تب تو نظر نہیں آتے تو نظر آنے کے لئے اللہ تعالیٰ اگر انہیں انسانی شکل و صورت دے کے بھیج دیتا تب تو پھر اعتراض بنا رہتا کہ آپ کہہ رہو آپ فرشتے ہو حالانا کہ آپ تو ہماری طرح ہو آپ کہہ رہو آپ جنات ہو حالانا کہ آپ تو ہماری طرح ہو تب بھی ان کا اعتراض رہتا تو اعتراض باقی نہیں رہتا جو نمجھ جو نہیں ماننا چاہتا ہے اس کے پاس قسم قسم کے اعتراضات قسم قسم کے غیلے قسم قسم کے بہانیں اس کے پاس ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی حیرت کی تیز تاجب کی چیز نہیں ہے رسول پر اللہ کی وحی کیسے آگئی ہے اللہ کی وحی ہمارے ہی میں سے ایک رسول آیا ہے تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم اس کے اپنا عصوہ بنا کر نمونہ بنا کر اس کے راستے پر چل سکتے ہیں اس سے فالو کر سکتے ہیں اور وہ ہماری رہنمائی ہمارے لئے بہتر انداز میں کر سکتا ہے وہ ہماری ضروریات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ کر کے ہمیں زیادہ بہتر طور پر ہدایات دے سکتا ہے تو اس لئے یہ تعجب کی بات نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ نبی ہم میں سے نہیں ہے نبی بشر نہیں ہے نبی انسان نہیں ہے بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود کیسی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتا ہے کہ وہ تم ہی میں سے ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں وہ آدم کے اولاد میں سے ہیں جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے جیسے تم اپنے باپ کے مطفے سے پیدا ہوئے وہ بھی اپنے باپ کے مطفے سے پیدا ہوئے جیسے تمہارا بچپن گزرا جیسے تم چھوٹے سے بڑے ہوئے جوان ہوئے ویسے ان کا بھی بچپن گزرا وہ بھی چھوٹے سے بڑے ہوئے جوان ہوئے انسان ہونے میں آدمی ہونے میں وہ تمہاری جیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن پاک کا اتنا صاف اور واضح بیان اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف معاقب پر اس بات کو بیان کیا کہ جو بشری عوارض ہیں جو انسانی صفات ہیں وہ سب کے سب آپ کے اندر ہیں آپ کو بھوک لگتی تھی آپ کو پیاس لگتی تھی آپ کو چوٹ لگتی تھی آپ کو سردرد ہوتا تھا آپ کو بخار آتا تھا آپ نے شادیاں کر رکھی تھی آپ کی اولادیں ہوئیں بیٹے بھی ہوئے بیٹیاں بھی ہوئیں اور اسی طرح سے آپ کا اگر زخم لگتا تھا کٹ جاتا تھا تو آپ کو خون بھی بہتا تھا تو وہ ساری انسانی صفات جو انسانی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے ساتھ تھیں اور وہ آپ پوری طرح سے انسان تھے انسان ہونے میں باقی لوگوں ہی کی طرح تھے لیکن مقام میں مرتبے میں اللہ تعالی نے اپنا وحی نازل کر کے آپ کو اپنا رسول بنا کر کے اپنا نبی بنا کر کے بہت اعلی مقام سے سرفراز فرمایا تھا بلکہ صرف نبوت اور رسالت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت اور ختم رسالت کا مقام آپ کو دیا تھا اور آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا باقی انبیاء آتے تھے تو اپنے کسی ایک قوم کے لیے آتے تھے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت بلکہ انسانوں اور جنوں کے لیے بھی آپ نبی بن کر کے آئے تھے سقلین کے لیے آپ نبی بن کر کے آئے تھے اور آپ پر اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا تو اس لیے یہ جو ہے جو لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے انسان کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ انتہائی نادانی کی بات ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہی انسان تھے انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں تھا البتہ درجہ اور مقام آپ کا اللہ نے بہت بلندتہ فرمایا تھا آپ پر اللہ کی وحی آتی تیار نبی اور رسول ہیں باقی لوگ نبی اور رسول نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی کی وحی کس لیے کی ان انظری الناس کی لوگوں کو ڈرائیں لوگوں کو ڈر سنائیں کس چیز کا ڈر سنائیں اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں اللہ کی سزا کا ڈر سنائیں اللہ تعالی کے جو ایام ہیں جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی رسولوں کی بات نہیں مانی ان کا کیا حشر ہوا یہ سنائیں یہ پہلے نمبر پر ہے شرق کی برائی کو بیان کر کے شرق کے نقصانات کو بتانا یہ پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے کے فوائد اور اس کی خوبیوں کو اور اس کے بہتر نتائج کو بتانا ہے دوسرے نمبر پر ہے چونکہ جب نبی آتے ہیں تو اندھیرہ چھایا ہوا ہوتا ہے لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوتے ہیں تو جس گمراہی میں جس بیماری میں جس اندھیرے میں وہ پڑے ہوئے ہیں پہلے ان کو بتایا جائے کہ تم جس میں پڑے ہوئے ہو یہ اندھیرہ ہے یہ گمراہی ہے یہ بیماری ہے اس سے شفا کہاں ہے اجالہ کہاں ہے راہ راست کہاں ہے ہدایت کہاں ہے وہ نبی بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ڈراؤ کہ اگر وہ اسی حالت میں پڑے رہے اسی گندگی میں وہ لطپت رہے اسی برائی میں پڑے رہے یہ علاقت وہ تباہی اور بربادی ہے ان کو اللہ کے عذاب سے دراؤ ان انظر الناس تو یہ نبی کا کام ہوتا ہے نبی کے دو لقب بہت مشہور ہیں بشیر نظیر خوشخبری دینے والے اللہ کا ڈر سنانے والے تو اللہ نے نبی کو کہا کہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو ڈر سناو اللہ سے ڈریں اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اور اللہ کے رضا کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تو اللہ تعالی نے کہا کہ انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائے وہ اللہ کا لوگوں کو اللہ کی عذاب سے ڈرائے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اور اس نبی پر ہم نے یہ وحی کی ہے کہ تم خوشخبری سناو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں اَنَّ لَهُمْ قَدْمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ کہ ان کے لئے ان کے رب کے پاس حقیقی عزت اور حقیقی مرتبہ ہے بہترین عجر ہے بہترین بدلہ ہے بھرپور بدلہ ہے جس میں کہیں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نبی کا کام ہے کہ وہ ایمان والوں کو خوشخبری سنائے کہ ان کے لئے بھرپور بدلہ ہے حقیقی عزت ہے اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان باتوں کو کافروں سے انہیں سنا قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينَ کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے بجائے اس کے کہ ایسے زبردست کلام کو ایسی زبردست آیتوں کو مان کر کے وہ ایمان لے آئیں اور اپنے حیرت و تعجب کو چھوڑ دیں وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلن کھلا جادوگر کھلن کھلا جادوگر کا کیا مطلب یعنی یہ بات ایسی کھلی ہوئی ہے کہ ہر کوئی جان جا رہے گا حالانکہ نبی کا جادوگر ہونا یہ کھلی ہوئی نہیں بات ہے کیسے ہو سکتا ہے کھلن کھلن یعنی جو اتنی واضح بات ہو کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ جو لوگ جادوگروں کے بارے میں جانتے ہیں وہ نبی کو کبھی جادوگر کہی نہیں سکتے اس لئے کہ نبی میں اور جادوگر میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے کچھ فروق ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی اور جادوگر میں بعض اور محنش جو ہے ان فروق کو ذکر کیا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے وہ اثر میں جادوگر کب کہتے کیوں تھے نبیوں کو نہائیت آسانی سے پہلی فرصت میں یہ کیوں کہہ دیتے تھے کہ یہ جادوگر ہے وہ اس لئے کہہ دیتے تھے کہ نبیوں کی زبان میں اور اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہوتی تھی اس کی وجہ سے لوگ نہ صرف ان پر ایمان لے آتے تھے بلکی ایمان لانے کے بعد ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار رہتے تھے چاہے خاندان چھوڑنا پڑے چاہے گھر چھوڑنا پڑے چاہے مالو اسباب چھوڑنا پڑے چاہے جان دینی پڑے تو نبیوں پر جب ایمان لے آتے تھے تو ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے تو انہیں لگتا تھا آرہی یہ آدمی پہ تو جادو ہو گئے وہ جادو سمجھتے تھے اس تاثیر کو اس تاثیر کی بنا پر یہ کہا کرتے تھے لیکن ہر تاثیر جادو ہی کا حصہ نہیں ہوتی تاثیر کبھی برحق کی وجہ سے بھی ہوتی ہے تو نبیوں کی طرف سے جو تاثیر ہوتی تھی وہ حق کی بنا پر ہوتی تھی جیسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرَا بعض بیان یہ جادو کی طرح اثر کرتے ہیں تو نبیوں کا جو بیان ہوتا تھا اس میں بھی ایک زبردخت تاثیر ہوتی تھی اس لیے وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بھی تو ایک جادو ہے چنانچہ آپ اس کا اثر دیکھنا چاہیں تو ایک قصہ دیکھ لیتے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں مروی ہے واقعہ زماد الاسدی یہ یمن کے رہنے والے تھے اور جب یہ یمن سے مکہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور آب دعوت دے رہے تھے زماد ازدی مکہ آئے تو مکہ کے کچھ بے وقوفوں نے جا کے ان سے کہا کہ دیکھنا مکہ میں ایک شخص جادو بر ہے اس کے قریب نہیں جانا اس سے بچ کے رہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ان لوگوں نے متنبیہ کیا تو زماد ازدی نے کہا کہ میں تو جھاڑ پھونک کرتا ہوں دم کرتا ہوں چلے دیکھتا ہوں ہو سکتا اللہ تعالیٰ میرے ذریعے ان کو شفاہ دے لی اگر وہ شخص بیمار ہے آسیب ہے یا اور کوئی چیز ہے اس پر ہو سکتا ہے میرے ذریعے اسے شفاہ ہو جائے چنانچہ وہ پہنچ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کے بعد انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے اوپر اگر کسی قسم کا آسیب وغیرہ ہو تو میں آپ کے دم کرتا ہوں ممکن ہے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے آپ کو شفاہ دے دے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ پڑھا جو معروف خطبہ مسلمنا ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا حدیلہ واشہد اللہ الیلہ اللہ وحدہ لا شریکلہ واشہد ان محمدن حبدہو ورسولہ اما بعد کہ ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لئے میں اسی سے مدد چاہتا ہوں میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس پر ایمان لگتا ہوں میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور جسے اللہ ہدایت دے سیدھا راستہ دکھا دے اسے کوئی راستے سے بھٹکا نہیں سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ راہ راست سے بھمراہ کر دے بھٹکا دے اسے کوئی راہ راست پھر نہیں لا سکتا اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خدبہ پڑھا تو زمان ازدی متاثر ہو گئے اور انہیں نے کہا کہ ایک بار پھر دھوڑائیے اللہ کے نبی نے پھر اسے دھوڑایا اس کے بعد میں انہیں نے کہا ایک بار پھر دھوڑائیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے دھوڑایا کہا کہ اللہ کی قسم آپ جو کلمات کہہ رہے ہیں لَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ یہ تو سمندر کی گہرائیوں کو پہنچی ہوئی ہیں ایسا زبردست کلام جو سمجھدار ہوتا ہے اقل مند ہوتا ہے حکمت والا ہوتا ہے باتوں میں جب اثر کرتے ہیں غور فکر کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے اسے سمجھ میں بات آتی ہے تو کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو سمندر کی گہرائیوں کو پہنچی ہوئی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت عظیم الشان بات ہے آپ اپنا ہاتھ بڑھا یہ میں بیعت کرتا ہوں میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا ہے وہ ایمان لائے انہوں نے بیعت کی اور اللہ کے نبی نے کہا اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرو گے صرف اپنی طرف سے اپنی پوری قوم کی طرف سے جا کے ان کو بھی دعوت دوں ان کو بھی مسلمان بنا انہوں نے کہا آپ نے اپنی پوری قوم کی طرف سے بیعت کرتا ہوں چونچہ ان کی طرف سے بھی بیعت کر دی یہ صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ میں باب تخفیف الصلاة والجمعہ یہ ح đãیث ہے صحیح مسلم میں تو اس طرے سے نبیوں کی زبان میں یہ تاثیر ہوتی تھی تو اس تاثیر کی بنیاد پر کہہ دیتے تھے کہ ارے یہ تو کھلن کھلہ جادوگر ہے حالانکہ نبی اور جادوگر میں بہت فرق ہوتا ہے جادو ایک فن ہے ایک ہنر ہے جو سیکھنے سکھانے سے آتا ہے نبی کسی کے پاس جا کے نہیں سیکھتے نہ وہ جو موجزات پیش کرتے ہیں وہ بھی کسی کے سکھانے سے وہ نہیں پیش کرتے ہیں بلکہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے اور وہ جو کلام سناتے ہیں جو وحی پیش کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا آپ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی نے آپ کو سکھایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کلام آپ پہ نازل فرمایا اور آپ کو موجزات عطا فرمایا تو جادوگر تو جا کے مدتوں ایک استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں سیکھتے ہیں وفت لگاتے ہیں پھر اس کے بعد جادوگر بنتے ہیں جبکہ نبوت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اسی طرح سے جادوگری کا پیشہ کیوں اختیار کرتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے مال کمانے کے لیے لوگوں سے مال آئنٹھنے کے لیے اور یہ اسی لیے اتنے پست ذہنیت کے ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی چانس ملتا ہے تو مال ہی کی تلاش میں رہتے ہیں آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کا قصہ ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کی بات آئی تو فرعون نے سارے جادوگروں کو کٹھا کیا تو جادوگروں نے کیا کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو کچھ ملے گا اگر ہم جیت گئے ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کتنا ملے گا تو انہیں ہر وقت پیسے کی فکر ہوتی ہے ہر وقت دولت کی فکر ہوتی ہے جو مال پچھل ہے دنیا کا یہ جادوگر ہوتے ہیں جبکہ انبیاء جو ہوتے ہیں جو رسول ہوتے ہیں انبیاء اور رسول یہ بیلوس انسانیت کی خدمت کرتے ہیں انسانیت کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے جنت کے راستے کی طرف بلانے کے لیے ان سے کسی طرح سے عجر یا عجرت کا مطالبہ نہیں کرتے یہ نبی ہوتے ہیں اسی طرح سے جادوگر عموماً اپنے جادو سے ایسے کام کرتے ہیں جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جن سے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے جن سے لوگ پریشان رہتے ہیں جن میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور انبیاء ایسی تعلیم پیش کرتے ہیں جس سے سعادت ملتی ہے جن سے خیر ملتا ہے جن سے زندگیاں سمر جاتی ہیں جن میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے یہ انبیاء ہوتے ہیں ایسے ہی آپ دیکھیں تو جادوگر انتہائی بداخلاق بد کردار اور نہائیت کندے اور نہائیت شرنگیز اور فتنہ انگیز ہوتے ہیں جبکہ انبیاء کے اخلاق انتہائی پاکیزہ انتہائی آلہ اخلاق کی وہ بلند چوٹی پر ان کا آشیانہ ہوتا ہے تو ان سے اور جادوگروں میں کسی طرح کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے اتنا زبردست تضاد ہے کہ جس میں کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ نبی کو کسی طرح سے جادوگروں کے ساتھ مقارنہ ہی نہیں ہو سکتا ہے کوئی کوئی کسی قسم کی مشابہت اور اقسانیت ہی نہیں تو اس لیے عجیب جو ہے افسوسناک صورتحال ہے کہ جب انہیں کچھ نہیں بن پڑتا تھا کفار کو ان کی دعوت رد کرنے کے لیے تو اپنی زد کی وجہ سے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ارے یہ تو جادوگر ہیں صرف باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اسلام برحق اور دین برحق کی سچائی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ کہہ دیتے تھے کہہ رہے یہ تو جادوگر ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق اتا فرمایا اور اس کے ذریعے سے قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے تلاوت کی برکت سے اس میں غور و فکر کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سمار دے اور ہماری آخرت بھی سمار دے آمین اقول قولی ہدا واستغفر اللہ لی و لکم من کل زم فاستغفروا انہو ہوا الغفر الرحیم